وزیرالہ پنجاب رہے ہیں اور ان کو پروید علی صاحب کو بنا دیا ہے اپنی پارٹی کا صدر پاکستان تحریک انصاف کا میں ابھی اس کے بارے میں کچھ کہوں گا نہیں کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی پاپولیٹی بہت زیادہ ہے پاکستان میں اور اس وقت عمران خان صاحب الیکشن جیتنے جا رہے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ وہ الیکشن ہاریں گے نہیں اور بات بھی ٹھیک ہے کہیں پہ بھی الیکشن کروالے ہیں پی ڈی ایم کی جماعتیں اس لیے بھاگ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب الیکشن ہر حال میں جیت رہے ہیں اس وقت یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آئے گی لیکن وقت یہ بات ثابت کرے گا کہ یہاں عمران خان صاحب نے اپنی مقبولیت کے زوم میں ایک غلطی کی ہے اور یہ غلطی سامنے بھی آئے گی پروید علی صاحب کیا ہے کون ہے اس کو عمران خان صاحب بہتر انداز میں جاتے ہیں بارال پروید علی صاحب کے لیے ایک بہترین فیصلہ ہے اور پروید علی صاحب یا چودری خاندان کے لیے یہ ایک ایسی سیٹ ہے یا ایک ایسی مقبول چیز ہے جس کی انہیں ضرورت تھی اور ایک ایسی پارٹی جو اس وقت پاکستان کی سب سے مقبول پلٹیکل پارٹی ہے اس کا صدر کا عوضہ ملنے پر پروید علی صاحب کو واقعی مبارک بات ملنی چاہیے لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف یہ ڈیزرف کرتی تھی اس سے پہلے ایک فیصلہ عثمان مزدار کا تھا جس کے بارے میں تمام پاکستان بار بار کہتا رہا کہ عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا لیکن عمران خان صاحب اپنے اس فیصلے پر ڈٹے رہے ابھی انہوں نے ایک فیصلہ اور کیا ہے لیکن اس وقت کسی کو سمجھ نہیں آئے گی اور میں اس پر ابھی بات کرنا نہیں چاہتا مرے پر بہت کچھ ہے کہنے کے لیے اور بہت ساری چیزیں ہیں بے شمار لیکن اس کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں اور وقت پہ چھوڑتے ہیں جب وقت آئے گا تو بدا چل جائے گا یہ میرا اتنا در کلپ آپ سنبھال کے رکھیے گا اور اگر کسی کو کوئی چیز جاننی ہے تو میرے ذرہ رابطہ کر سکتا ہے اب جو خبریں ہیں ان میں کچھ بڑی خبریں یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کو مل گیا ہے ریلیف یعنی انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رابطہ کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ کمنٹس ایسے تھے جن پہ سارا دن سوشل میڈیا پہ بات چیت ہوتی رہی جب یہ بتایا گیا جج صاحب کو چیف جسٹس جناب محترم اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کی جان خطرے میں ہے تو ایک کمنٹ ان کا آیا کہ جان تو سب نے اللہ تعالیٰ کو دینی ہے اور اللہ تعالیٰ کی امانت ہے تو اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا تو پھر تو سب کو اپنی سکیورٹی چھوڑ دینی چاہیے اور اپنی افادت کا بندوبست نہیں کرنا چاہیے دیکھیں عمران خان وہ لیڈر ہے جس کے بارے میں عدالت کو بھی یہ بات جاننی پڑے گی کہ ان کی جان خطرے میں ہے ان کے اوپر پہلے حملہ ہو چکا ہے ان کے اوپر گولیاں چل چکی ہیں نہ صرف گولیاں چل چکی ہیں بلکہ ان کے اوپر پاکستان بھر کے اندر سیونٹی سیون مقدمات درج کر دیے گئے ہیں اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے اب عمران خان کوئی کرمنل آدمی تو ہے نہیں کہ دڑا در مقدمات درج ہو رہے ہیں عدلیہ کو بھی یہ بات دیکھنی چاہیے کہ یہ مقدمات کیا کسی شخص کے خلاف پورے ملک میں اس طریقے سے درج ہوتے ہیں یہ کام تب ہی ہوتا ہے جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی حکومت یہ مل کر فیصلہ کر لے کہ اس شخص کو دیوار کے ساتھ لگانا ہے اور اس کو رستہ نہیں بنانے دینا اور اس کو آگے نہیں نکلنے دینا لیکن میرے خیال میں ابھی اس میں عمران خان صاحب کو جو ایک ریلیف ملا ہے وہ بھی عارضی نویت کا ہے تیرہ تاریخ تک کے لیے انہیں کہا گیا کہ وہ عدالت میں پیش ہو جائیں تب تک کے لیے ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا وہ والے کیس میں جو توشہ خانہ والا ہے لیکن چودہ تاریخ کے لیے الیکشن کمیشن نے وارنٹ جاری کر دیا عمران خان صاحب کے خلاف یہ جو الیکشن کمیشن نے عمران خان اور فواج چودری کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں اس کا حکم دیا ہے الیکشن کمیشن کے ممبر نصار درانی شاہ محمد جتوی بابر حسن بھروانہ اور جسٹس ریٹائر اکرام اللہ ان چار رکنی بینچ نے یہ حکم دیا الیکشن کمیشن نے توہینے الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر کی توہین کے کیس میں وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں الیکشن کمیشن نے حکم دیا ہے کہ آئی جی پولیس چودہ مارچ کو عمران خان اور فواج چودری کو پیش کریں حکم نامے کے مطن کے مطابق عمران خان اور فواج چودری دانستہ التوا مانگتے ہیں یہ کمیشن کی تضحیق کے مترادف ہے ان کا رویہ قابل قبول نہیں ان دونوں کی کمیشن کے سامنے غیر حاضری دانستہ ہے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سمات پر عمران خان فواج چودری اور نہ ان کے وکیل الیکشن